بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ایم پروفیسر صدیق نواز الپائن ڈگری کالج خانپور آج ہمارا لیکچر تھرٹی فائف الیفیٹر ہائیڈو کاربن چپٹر ایٹ سے جس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے فیزیکل پاپلٹیز آف الکینز and then رییکشنز آف الکینز تو فرسٹ ون ہے فیزیکل پاپلٹیز آف الکینز فرسٹ ون ہے جی فیزیکل سٹیٹ بیٹا الکین جو پہلے تین ممبر ہیں ایتین پروپین بیوٹین یہ ایگزیس کرتے ہیں گیشن سٹیٹ میں ایٹ روم ٹمپریشر الکینز کے ممبر فائف سے دکھر ففٹین کاربن ایٹمز تک ایگزیس کرتے ہیں ایز لیکوڈ جبکہ الکینز ففٹین سے گریٹر نمبر آف کاربن ایٹمز والے ایگزیس کرتے ہیں ایز او سولیڈ پھرہ جی نیچر آف مالیکیولز الکینز زیادہ پولر ہوتے ہیں کمپیرٹیب تو کریسپورنگ الکینز وجہ یہ کہ ان میں ہوتے ہیں ایس پی ٹو ہابیڈیزیشن ایس پی ٹو ہابیڈیزیشن میں پرسنٹیج ایس کریکٹر ہوتے تھرٹی تھری پرسنٹ جبکہ ایس پی تھری ہابیڈیزیشن میں پرسنٹیج ایس کریکٹر ہوتے 25% جو پرسنٹیج S کریکٹر ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے پولیرٹی آف دا مالیکیون تو کیونکہ الکین میں پرسنٹیج S کریکٹر زیادہ ہے اس لیے یہ زیادہ پولر ہوں گے کمپیرٹیو ٹو الکینز پھر ہے بیٹا سالوبلیٹی الکینز لیس پولر ہیں اس لیے یہ انسالوبل ہیں وارٹر میں لیکن سالوبل ہوتے ہیں الکوہلز میں اگر ہم آرڈر کی بات کریں تو الکینز کی کریکٹر سٹکس آرڈر ہوتا ہے جن کی بنیاد پہ یہ پہچانے جاتے ہیں اور یہ برن کرتے ہیں with luminous flame پھر ہے بیٹا ہمارے پاس reactivity of الکینز الکینز کے reactive ہونے کے پیچھے دو ریزنز ہیں پہلی یہ کہ الکین میں جو پائے بانڈ ہوتا ہے وہ بنتا ہے parallel overlapping of partially filled p orbitals پائے بانڈ میں جو electron density ہے یہ maximum ہوتی ہے above and below the line joining the two nuclei اس وجہ سے پائے الیکٹرون loosely held ہوتے ہیں between nuclei اور یہ weaker ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں thermally unstable comparative to sigma bond آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ یہ ہمارے پاس پائے بانڈ ہے یہ پائے بانڈ الیکٹرونز ہیں یہ electron density لائے کرتی ہے above and below the line joining the two nuclei تو یہ دو نیوکلائے کے درمیان weekly held ہوں گے اس لئے thermally unstable chemical reaction کے دوران یہ جو loosely held پائے الیکٹرونز ہوتے ہیں یہ exposed ہو جاتے ہیں toward the electrophilic reagent جس سے electrophile easily attack کرتے ہیں تو الکینز دیتے ہیں electrophilic addition reaction یہی وجہ ہے کہ الکینز more reactive than الکینز ادھر جنر میں دیکھ سکتے ہیں کہ الکینز electron پائے بانڈز میں lose re held ہے یہ elektrons ہیں جو پائے بانڈ میں ہیں double bond act کرتا ہے as a nucleophile یہ electron rich ہے اس لئے یہ nucleophile ہے attack کرے گا electrophilic سپیشی جو کہ electron deficient ہے کربوکیٹائنز intermediate ہوتے ہیں ان reactions کے درمیان یہ کربوکیٹائن بنا ہوئے یہ reactions کہلاتے ہیں electrophilic addition reaction کیونکہ پہلے electrophile add ہوتا ہے یعنی attack ہوتا ہے electrophile پہ یہ add ہو گیا اور ساتھ ہی کربوکیٹائن then electrophile کا جو second part ہوتا ہے وہ آکے اس کے ساتھ attach ہوگا پھر ہے reactions of الکینز الکینز کے تین طرح کے reactions ہیں addition reaction oxidation reactions اور polymerization آج کی ریٹ میں ہم discuss کریں گے addition reactions بیٹا سب سے پہلے addition reaction میں ہے hydrogenation hydrogenation کا مطلب ہے addition of molecular hydrogen to alkene in presence of catalyst and a moderate pressure 1 to 5 atm to give saturated compound is called hydrogen کہ molecular hydrogen کا alkene میں add ہونا in presence of a catalyst and 1 to 5 atmospheric pressure and saturated compound that is called hydrogenation یہ process کراتا catalytic hydrogenation اور یہ highly exothermic process ہے کیونکہ اس case میں weak weak bond ٹوٹ strong bond بنت ہے یاد رکھیں جب weak bond ٹوٹ رہا ہو strong bond بن رہا ہو تو process ہوتا exothermic پھر یہ یہ short question ہے heat of hydrogenation the amount of heat evolved when one mole of hydrogen is added to alkene is called heat of hydrogen one mole hydrogen کی addition کے دوران alkene میں جتنی heat release ہوتی ہے that is called heat of hydrogen is کی value ہوتی ہے one mole hydrogen addition کی کے لیے 120 kilo jones hydrogen کے لیے ہم use کرتے ہیں دو طرح کے catalyst ایک ہے palladium palladium یا platinum at room temperature لیکن یہ expensive ہوتی ہیں اس لیے ہم انہیں use نہیں کر سا ہے industrial scale میں use کیا جاتا ہے رینی نکل at 100 degree celsius temperature ایک short question ہے important what is رینی nickel how it is prepared for which purpose it is used رینی نکل کیا بٹے یہ spongy form of nickel ہے جو prepared ہوتی ہے جب ہم treat کرتے ہیں nickel aluminium alloy کو with caustic soda تو اس کے نتیجے میں ہمیں ملتا ہے spongy form of nickel that is called رینی nickel a spongy form of nickel prepared by treating nickel aluminium alloy with caustic soda is called رینی nickel یعنی nickel aluminium alloy کی treatment کی جائے اگر caustic soda کے ساتھ تو spongy form of nickel ملتا ہے that is called رینی nickel this is the spongy form of nickel بٹا یہ more effective ہوتا ہے than ordinary nickel وجہ یہ ہے کہ اس پورز پائے جاتی ہیں جو پروائیڈ کرتے ہیں large surface area for catalytic activity اب اس nickel کو رینی nickel کیوں کہتے ہیں کیونکہ اسے first time 1926 میں American engineer میورے رینی نے develop کیا تھا hydrogenation of vegetable oils کے لئے اس کی بنیاد پہ اس nickel کو بولا جاتا ہے رینی nickel اسے prepare کیسے کرتے ہیں کہ یہ جو nickel aluminium alloy ہے sodium hydro oxide کے ساتھ reaction کرے گا in presence water بنے گا nickel plus sodium aluminate plus water تو اب ہوگا کیا کہ ہمارے پاس nickel aluminium alloy sodium hydro oxide سے react کرنے کی صورت میں nickel plus sodium aluminate plus water بنائے گا most alquins جو hydrogenate ہوتی ہیں over رینی nickel at 100 degree celsius temperature and 3 atmospheric pressure کہ most جو alquins ہیں ان کی hydrogenation کب ہوتی ہے جب رینی nickel catalyst کے ساتھ 100 degree celsius temperature اور 1 atmospheric pressure maintain rach جائے for example یہ ہمارے پاس 3 methyl butine hydrogenation کریں گے nickel کی presence میں تو یہ pi bond break ہوگا یہ بن جائیں گے 2 sigma bond 1 pi bond کی breakdown سے 2 sigma bond بنتے ہیں bond break ایک بنے 2 ہیں تو heat release ہوگئے بننے والا weak bond بنے والے strong bond sigma ہے ٹوٹنے والا bond اور یہ process exotherment تو 3 methyl 1 butine کی جب hydrogenation کرتے ہیں nickel کی presence میں تو isopentane بنتا ہے isopentane کیسے بیٹا میں نے کہا تھا کہ straight chain پہ اگر دوسرے کارمن پہ methyl group آجائے تو یہ iso مار ہوتا iso total کارمن ہے 5 that is called isopentane پھر ہے بیٹا ہمارے پاس benzine جس میں 3 double bond ہے تو 3 mole hydrogen use ہوں گے nickel کی presence میں تو بنے گا سائیکلو hexane پھرہ جی importance of catalytic hydrogenation بیٹا جو catalytic hydrogenation ہے الکین کی اسے laboratory as well as industrial scale پہ use کرتے ہیں industry میں اسے use کرتے ہیں manufacturing of vegetable ghee from vegetable oil کے لئے جبکہ laboratory میں یہ use ہوتا ہے synthetic method کے ساتھ ساتھ analysis کے اندر as a quantitative analytical reagent وجہ جیسے اگر ایک الکین ہے جس میں دو double bond ہے تو دو mole hydrogen use ہوگا تو دو mole hydrogen کا use ہون indicate کرے گا کہ الکین میں یعنی جو compound ہمارے پاس موجود ہے اس میں جو double bonds ہیں یعنی pie bonds ہیں وہ دو ہیں it's mean degree of unsaturation کو find out کرنے کے لئے use ہوتا ہے here ہے ویٹا number two addition of hydrogen halide hydro halogenation is called addition of hydrogen halide جب الکین react کرتے ہیں with dry gaseous halogen dry کا مطلب ہے moisture free الکین جب react کرتے ہیں dry gaseous halogen acids تو بنتے ہیں alkyl halide دیکھیں order of reactivity halogen acid hi more reactive comparative to hbr more reactive comparative to hcl reason اگر دیکھیں for reactivity order то order of reactivity based depend کرتے ہیں strength of hydrogen to halogen bond جتنا bond strength greater ہوگی hydrogen to halogen bond کی اتنا reactivity کم ہوگی hi ka bond weaker comparative to hcl is liye more reactive than hcl ab ager hem dیکھیں is reaction ko یہ alkyne general alkyne is h charge partial positive x charge partial negative ادھر سے یہ pi electrons ہے یہ attack کرے گا آ کر is h پر جس یہ shared pair shift ہو x پر x charge negative ادھر سے یہ pair آگ تو c c پہ charge positive تو x آکے c set c h کے ساتھ جڑ جائے گا تو بن جائے alkyl helide ethne کا case hcl c l p partial negative charge h p partial positive charge یہ pi electron shift ہوگا h pair shift c l p ch charge negative negative آکے جو جائے c h2 c h3 c h2 c l اب اس کا take place in two step number one attack of electrophile bita alkyne accept کرتا proton جو کہ electrophile ہے کیونکہ h p charge partial positive x p negative تو یہ electrophilic part ہے alkyne accept کرے گا اس proton کو تو یہاں جائے c h3 اس c پہ charge جائے positive نتیجے میں بنے گا hydrogen halide from hydrogen halide two from carbo halide دیکھیں یہ اس پہ attack کرے گا یہ pair shift ہو x پہ x پہ چاہ negative تو halide یہ pair جب yung shift ہو h پہ گیا تو c پہ جائے positive تو یہ بانی carbo ket carbo ket plus halide halide پھر دوسرے step attack of nucleophile یہ halide 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 act کرتا as a nucleophile attack کرتا اس carbo ket par اور بناتا ہے halide halide پھر ہمارے پاس marconi kauf ضرور یہ بڑا important long question بھی ہے short question بھی ہے marconi kauf ضرور کیا ہے بٹا کہ in the addition of unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkyl the negative part of the adding reagent goes to that carbon constituting the double bond which has the least number of hydrogen atom مطلب کیا اس کا بٹا کہ unsymmetrical ہمارے پاس alkyne ہو unsymmetrical alkyne alkyne unsymmetrical alkyne alkyne جن میں odd number of carbon item alkyne alkyne CH3 CH double bond CH2 تو CH2 کے پاس H2 ہے CH کے پاس H1 ہے تو BR آئے گا CH کے ساتھ اور CH2 کے ساتھ ہے گا H تو بن جائے گا CH3 CHBR CH2H یہ ایکچول پروڈکٹ ہے جبکہ یہ اوپر والا پروڈکٹ ہے یہ نہیں بنے گا یہاں پہ یہ مارکونی کاف ضرور کے مطابق ہے یہ انٹی مارکونی کاف ضرور کے مطابق ہے تو ہمارا ایکچول پروڈکٹ ہے 2 برومو پروپین اگر دوسرا کیس دیکھیں گے آپ یہ ہے آئیسو بیوٹائلین یہ بھی انسیمیٹریکل الکین ہے یہ انسیمیٹریکل ری ایجنٹ ہے بی آر نیگیٹیو پارٹ ہے تو یہ آکے اٹیچ ہوگا اس C کے ساتھ کیونکہ یہ ڈبل بانڈ کاربین جس کے بعد H کوئی بھی نہیں ہے تو C ادھر آئے گا C کے ساتھ بی آر آگا جبکہ اس CH2 کے ساتھ آگا تو بنے گا CH3 CCA3 CCA3 بی آر تو یہ تشی بیٹائل برمائٹ کاما نیم آئیو پیک نیم ہے 2 برومو 2 میتائل پروپین یہ ایکچول پروڈکٹ بنے گا جبکہ بیٹا یہ پاراکسائیڈ نہیں ہے یہ غلطی سے یہاں پہ کوٹ ہو گیا اب جو انٹی مارکونی کاف ضرور کے مطابق ہے اس میں H وہاں جاتا ہے جس جس ڈبل بانڈ کاربن H تھوڑے ہوں اور نیگٹیو پارٹ وہاں جاتا ہے جہاں H زیادہ ہوں تو یہ انٹی مارکونی کاف ضرور کے مطابق ہے تو ایکچول پروڈکٹ ہمارا دوسرے وہ پہلے والا ہے نہ کہ دوسرے والا ایسا کیوں ہوا کہ انسیمیٹریکل ریئیجنٹ جب ایڈ ہو رہا تھا انسیمیٹریکل الکین میں تو نیگٹیو پارٹ ڈبل بانڈ کاربن جس کے پاس H کم ہے اس کے پاس کیوں گیا بیٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ نیگٹیو پارٹ کی ایڈیشن سے پہلے کاربوکیٹائن بنتا ہے کاربوکیٹائن کی سٹیبلیٹی کی بنیاد پہ بیسیکلی مارکونی کافز پرڈکٹ بنتے ہیں تو دیکھیں ذرا میں نے یہاں پہ یہ ٹوپک کا حصہ نہیں ہے یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ پروپین ہے جب H پوزیٹیو کیونکہ دیکھیں انسیمیٹریکل ریئیجنٹ H بی آر تھا H پہ پارشل پوزیٹیو بی آر پہ پارشل نیگٹیو میں نے اس کو آئینائز کرا دیا H پوزیٹیو تو یہ جب نیگٹیو پارٹ ہے یہ آکے اٹیک کرے گا اس H پر اگر تو یہ اٹیک کرے یہاں سے CH کی جانب سے پیر شفٹ ہوگا تو یہ H جڑے گا اس CH2 سے CH2 سے جڑے گا تو کاربوکیٹائن بنے گا یہ والا سیکنڈری جبکہ اگر یہ الٹی سائٹ سے یعنی یوں اٹیک کرے یوں تو یہ CH2 اس پہ پاسٹیو چاہ جائے گا CH کے ساتھ جڑے گا H تو پھر بنے گا پرائمری کاربوکیٹائن اب آپ کو پتہ ہے کہ جو پرائمری کاربوکیٹائن ہوتا ہے وہ انسٹیبل ہوتا ہے سیکنڈری کاربوکیٹائن مور سٹیبل ہوتا ہے تو پرڈکٹ سیکنڈری والا پریفر ہوگا نہ کہ پرائمری والا تو مارکونی کافزول میں سٹیبلیٹی آف کاربوکیٹائن کی بنیاد پہ پرڈکٹ بنتے ہیں پھر اب تت تیسے نمبر پہ ایڈیشن آب ہیلوجن مین ہیلوجینیشن ایٹ روم ٹیمپریچر الکین جب رییکٹ کرتے ہیں ہیلوجن کے ساتھ ان انرٹ سالونٹ دیکھیں انرٹ ہونا ضروری ہے اگر آپ نے ایکویس میڈیم استعمال کیا تو ہائپو ہیلس ایسیڈ بنے گا اور اس طور پر میں ہیلو ہائیڈرن بنیں گے تو انرٹ سالونٹ یہ آگے چل کے جو ہے ہمارے پاس پارٹ اس کے اندر ڈسکس کریں گے کہ روم ٹیمپریچر پہ الکینز یہاں الکینز ہے روم ٹیمپریچر پہ الکینز رییکٹ کرتے ہیں ہیلوجن کے ساتھ انرٹ سالونٹ جیسے کارمن ٹیٹرکولائٹ بنتا ہے ویسینل ڈائیلائٹ کہ ایڈجسنٹ کارمن ایٹمز پہ ہیلوجن آ جائیں گے تو دیکھیں یہ ڈبل بانڈ ہے ایکس ایکس تو ایک ایکس اس سی کے ساتھ اٹیچ ہوگا دوسرا اس سی کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو بنے گا ویسینل ڈائیلائٹ اب اس کا جو آرڈر آف رییکٹیوٹی ہے ہیلوجنز کا ٹو ورڈ الکین اس میں ہائیلی رییکٹیو ہے فلورین پھر کلورین پھر برومین اور پھر آئیوڈین فلورین ویری رییکٹیو ہے کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے کلورین اور برومین ایفیکٹیو الیکٹرو فلک ری ایجنٹ ہے کنٹرول رییکشن ہوتی ہیں آئیوڈین رییکٹ نہیں کرتا کیونکہ اس کا رییکشن ویری سلو اور ریورسیبل ہوتا ہے اب تو کلورینیشن اور برومینیشن ہوتی ہے الکینز کی اب اگر ہم میکنیزم کو دیکھیں جب برومین مالیکیول ان کانٹیکٹ ہوتا ہے وید الکین مالیکیول کے تو وہ پولارائز ہوتا ہے انڈر دی انفلینس آف پائی الیکٹرون آف الکین دیکھیں بی آر بی آر جڑے ہوئے ہیں جب اس الکینز کے قریب آئے گا تو یہ پائی الیکٹرون کی ریپلشن کی وجہ سے بی آر اس بی آر سے الیکٹرون ڈینس شفٹ ہو جاگی دوسرے بی آر کی جانے تو یہ بن جائے گا پارشل نیگیٹیو یہ بن جائے گا پارشل پازیٹیو اب یہ جو پارشل پازیٹیو یہ ایکٹ کرے گا ایز ان الیکٹرو فائل سیکنڈ والا بنے گا نکلو فائل تو یہ پیئر آکے اٹیک کرے گا اس بی آر پہ یہ بی آر شفٹ ہو جائے گا یہ پیئر شفٹ ہو جائے گا اس بی آر کی جانے تو بی آر نیگیٹیو تو جب یہ اٹیک کرے گا اس پر یہ اٹیک کرے گا اس پر تو اس سی ایچ ٹو کے ساتھ بی آر اٹیچ ہوگا اس سی پہ چار جائے گا پوزیٹیو پلس بنے گا بی آر نیگٹ ہے اب بی آر کے پاس لون پیئر تو وہ لون پیئر آکے اس سی سے جڑ جائے گا اس سی سے جڑے گا تو بنے گا سی بی آر سی اور بی آر کیونکہ لون پیئر یوز کرے گا تو چار جائے گا پوزیٹیو جسے بولیں گے برومونیوم آئیل پلس ملے گا برومائیڈ آئیل تو دیکھیں جب برومین مالیکیول ان کانٹیکٹ ہوتا ہے وید الکین کے تو وہ پولرائز ہوتا ہے انڈر دی انفلینس آب پائی الیکٹرون آف الکین یہ جو پولرائزڈ برومین مالیکیول ہے ٹرانسفر کرے گا پوزیٹیو برومین ایٹم ٹو الکین یہ والا یہ پوزیٹیو بن جاتا ہے یہ نیگٹیو جس کے نتیجے میں برومونیوم آئین بنے گا اور دوسرا بنے گا برومائیڈ آئین پھر کیا ہوگا اب اس برومائین برومونیوم آئین کی کیس میں بی آر کے دو لون پیئر ہیں اس کا مطلب الیکٹرون کلاوڈ ہے بی آر اب اس در سے آکے اٹیک نہیں کر سکتا وہ ادھر سے اپوزیٹ سائیڈ سے اٹیک کرے گا اب یہ جو نیوکلوفلک برومائیڈ آئین ہے دین اٹیک کرے گا ان کاربن ایٹم آف دی برومونیوم آئین تو فارم ویسینل ڈی برومائیڈ دی اڈیشن آف دیس برومائیڈ آئین ٹیک پلیس پرام دی اپوزیٹ سائیڈ آف دی فسٹ برومین آئین ہنس اٹی از اٹرانس اڈیشن میں نے آپ کو کہا اس برومین کے پاس یہ دو لون پیر ہیں مطلب الیکٹرون کلاوڈ یہ الیکٹرون کلاوڈ ریپلشن کریئٹ کرے گا اس برومائیڈ آئین کے لئے تو ادھر سے اٹیک نہیں ہو سکتا برومائیڈ آئین یہ ادھر سے آکے اٹیک کرے گا اگر اس سی پر اٹیک کرے گا تو یہ پیر یوں شفٹ ہوگا اور اگر اس سی پر اٹیک کرے گا تو پیر یوں شفٹ ہوگا جس کے نتیجے میں ہمارے پاس بنے گا ٹرانس اڈیشن پرڈکٹ ون ٹو ڈائی برومو ایتھین تو دیکھیں بی آر اس پر اٹیک کر رہے تو پیر ادھر جا رہے ہیں اگر اس پر اٹیک کرتا تو یہ پیر شفٹ ہو جائے گا اس بی آر کی جانب تو اس کا چارج ختم ہو جائے گا اور لون پیر واپس آ جائے گا تو ون ٹو ڈائی برومو ایتھین بن جائے گا بیٹا یہ جو انٹرمیڈیئٹ بنتا ہے یہ جو ہمارے پاس اسے بولتے ہیں اگر یہاں کلورین ہوتا ہے تو کلورونیم آئین برومین ہے تو برومونیم آئین پھر امیٹا ٹیسٹ فور الکین یہ جو الکینز ہیں سلوشن بی آر ٹو کا سی سی ایل فور میں یہ ہوتا ہے ریڈش براؤن کلر کا کہ سلوشن آف برومین ان سی سی ایل فور ریڈش براؤن کلر کا سلوشن ہے اگر ہم کوئی کمپاؤنڈ اس کے اندر ڈالیں اور یہ ریڈش براؤن کلر ڈسپیئر ہو جائے تو انڈیکیٹ ہوگا کہ یہ کمپاؤنڈ ان سیچوریٹڈ ہے لیکن اگر سلوشن آف برومین ان سی سی ایل فور میں ہم کمپاؤنڈ ڈالیں اور یہ ریڈش براؤن کلر ڈسپیئر نہ ہو اس کا مطلب کمپاؤنڈ سیچوریٹڈ ہے تو یہ ٹیسٹ ہے فور ان سیچوریشن تو دیکھیں یہاں پہ میں نے کوٹ کیا ہے کہ برومین سی 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 ایل فور میں ڈالیں ڈارک ریڈش براؤن کلر ہوتا ہے تو ان الکین یعنی ایڈ کریں برومین ان سی 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 ایل فور برومین سلوشن سی 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 ایل فور میں ایڈ کریں الکین تو کلر کوکلی ڈسپیئر ہوگا ایز برومائیڈ آئین ایڈ تو دی ڈبل بانڈ اگر ہمارے پاس کوئی ڈبل بانڈ موجود ہوگا تو یہ برومین کا کلر جو ہے برومین ان سی سی ایل فور ریڈش براؤن کلر جو ہے وہ ڈسپیر ہو جائے گا پھر ہے بیٹا ایڈیشن آف سلفیورک ایسر یہ ایک شارٹ کسٹن بھی ہے کنورٹ ایتین ٹو ایتائل الکوہل کنورٹ ایتین ٹو ایتائل الکوہل ایڈیشن آف سلفیورک ایسر کی کیس میں جب ہم الکین کو رییکٹ کراتے ہیں کولڈ سلفیورک کنسنٹرٹڈ سلفیورک ایسر کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں بنتا ہے ڈیزول ہونے کی صورت میں الکائل ہائیڈوجن سلفیٹ بیٹا ہوا کیا دیکھیں یہ ہمارے پاس اس ایچ پہ پارشل پازٹیف چارج ہے اس او پہ پارشل نیکٹیف چارج ہے یہ جو پیاری جب اس پہ آکے اٹیک کرے گا یہ او پہ چار شفٹ ہوگا نیکٹیف ادھر سے جب یہ یوں آئے گا تو اس سی پہ پاسٹیف آ جائے گا اس کے ساتھ ایچ جو جائے گا اس سی پہ جو پاسٹیف چارج ہے وہ ادھر سے او نیکٹیف سے ملکے بنا دے گا ایتائل ہائیڈوجن سلفیٹ پھر یہ جو الکائل ہائیڈوجن سلفیٹ ہے جب ہم بوائلنگ وارٹر کے ساتھ اس کو رییکٹ کرائیں گے تو یہ ڈی کمپوز ہوکے کنورٹ ہو جائے گا ایتائل الکوہل میں یہ بوائلنگ وارٹر ہوگا سلسیس پہ ایتائل ہائیڈوجن سلفیٹ وارٹر سے رییکشن کرے گا ایتائل الکوہل بنے گا پلس ملے گا سلفیورک ایسر اس رییکشن میں اوورال انوالو ہے ایڈیشن آف وارٹر ٹوالکین جس سے بنا الکوہل اس لئے اس رییکشن کو کہتے ہیں ہائیڈریشن رییکشن اس کا میکنزم سمجھانے کے لئے کوٹ کیا گیا دیکھیں یہ سلفیورک ایسر ہے ایچ پہ پارشل پاسٹیو ہے او پہ پارشل نیگٹیو چاہ جائے جب اس پائی الکٹرون پیر نے ایچ پہ اٹیک کیا یہ پیر شفٹ ہوا او پہ تو یہاں سی پہ پاسٹیو چاہ جا گیا اس او پہ نیگٹیو چاہ جائے پھر او نے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کی تو بنائی تھائل ہائیڈیجن سلفیٹ پھر ہم نے دوسرے سٹر میں ہیڈرالیسز کی واٹر کا جو لون پیر ہے وہاں کے اٹیک کرتا ہے اس سی پر یہ پیر شفٹ ہوتا ہے اس او پہ او پہ نیگٹیو چاہ جاتا ہے واٹر اٹیچ ہو جاتا ہے او نے پہلے دو بانڈ بنا سکت رہے تھے تیسرا اس کاربن سے بنایا تو او کا لون پیر یوز ہوا ہے اس لئے آکسجن پہ چارج ہے پوزیٹیو یہ بنایا ہائیڈیجن سلفیٹ آئین پھر کیا ہوتا ہے جبکہ دوسرے والا جو اسے ہیں اسے بولتے ہیں یہ پیر شفٹ ہوگا اس او کی جانب یہ بن جائے گا ایتھائل الکوہل پلس جنریٹ ہو جائے گا سلفیوری کے سر اوورال سلفیوری کے سر یہاں پہ ایکٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ دوبارہ ری جنریٹ ہو گیا پھر لاسٹ ماں ہے بٹا ایڈیشن آف ہائیپو ہیلس ایسر جب ہیلو جینیشن کرتے ہیں الکین کی ایکویس سولیشن میں ہیلو الکوہل بنتا ہے تھوڑے دیر پہلے میں نے کہا کہ ہیلو جینیشن انیرڈ سولونٹ میں کریں تو ویسینل ڈا ہیلائڈ بنتا ہے اگر اس کیس میں ہم نے ڈرائے گیشیس ہیلو جین لیا اگر ہم ایکویس لیتے تو ہائیپو ہیلس ایسر کی فارم میں ایڈیشن ہوتی ہے اور ہیلو الکوہل بن جاتا ہیلو الکوہل کی فارمیشن سے بچنے کے لیے ہم نے جو ہیلو جینیشن کی وہ ڈرائے ہیلو جین گیشیس ہیلو جین کے ذریعے کی تو جب ہیلو جینیشن کریں الکین کی ایکوہ سولوشن میں تو پھر ہیلو الکوہل بنتا ہے جسے ہیلو ہائیڈرن بھی کہتے ہیں بیٹا اس کیس میں کیا ہوتا ہے جو وارٹر ایز ای سولونٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ریاکٹنٹ کے طور پر ایکٹ کرتا ہے دیکھیں یہ ہیلو جین ہے ایکس ایکس وارٹر ایکچ اور ایکس مل کے بناتے ہیں ایکس ایکس دوسرا ملتا ہے ایکس او اچ اب یہ انسیمیٹریکل ری ایجنٹ ہے یہ سیمیٹریکل الکین ہے یہ پیئر اٹیک کرے گا پہلے پارشل پازٹیو ایکس پارشل پازٹیو ہے کیونکہ ایکس سے مراد یا تو برومین ہوگا یا کالورین ہوگا کالورین اکسیجن کی نسبت کم الیکٹرونیگٹیو ہے برومین اکسیجن کی نسبت کم الیکٹرونیگٹیو ہے تو اس کے نتیجہ میں ایکس پہ چارج ہوگا پارشل پوزیٹیو او پہ چارج ہوگا پارشل نیگٹیو تو یہ پائی الیکٹرون پیئر ایکس پہ اٹک کرے گا یہ پیئر شفٹ ہوگا او پہ او پہ چارج جائے گا نیگٹیو یہ نیگٹیو آکے جڑ جائے گا اس سی کے ساتھ تو بن جائے گا سی ایچ ٹو او ایچ دوسری طرف سی ایچ ٹو ایکس جس سے بولتے ہیں ہیلو ہائیڈرن اس ایکس سے مراد کیا ہیں کالورین اور بروین آئی ہو بیٹا آپ کو یہ باتیں سمجھ آگئی ہوں گی اب ایک بات اور غور سے سنیں کہ بیٹا یہ جو لیکچر ہوتا ہے اسے کمپلیٹ دیکھا کریں آپ میں سے اکثر بچے آدھا لیکچر سننے کے بعد کانٹیکٹ کر رہے ہوتی ہیں کہ سر یہ پرابلم آ رہا ہے پلیز اسے سمجھا دیں تو پہلے لیکچر کو فل سنا کریں سمجھ نہیں آئی تو ایک دفعہ پھر سنیں دین اگر کوئی پرابلم ہے تو پھر آپ کانٹیکٹ کریں اللہ حافظ